زبان پر بڑا ناز کرتے تھے اللہ نے قرآن کا موجزہ تا فرمایا جب آپ قرآن پڑھتے تھے ان کو عربی آتی تھی وہ سنتے تھے اور سننے کے بعد جب انہوں نے یہ کہا تو پھر چیلنج کیا گیا ان کو اگر اس کو انسان کا کلام کہتے ہو تو بنا لاؤ تمہیں بھی تو آتی ہے لیکن وہ بنا سکے نہیں اور بنا سکتے بھی نہیں قیامت تک کوئی نہیں بنا سکتا تو اب پتہ کیا چلا ہمیں مان لینا چاہیے کہ جو قوت جو صلاحیت جو خوبی جو شان جو عظمت جو اللہ کی عطا سے نبی میں ہے کسی اور میں اونچی کہیے میراج کی رات سارے نبی جمع تھے جن نبیوں نے خطبے پڑے انہوں نے اللہ کے انعام بیان کی اللہ نے ہمیں یہ انعام دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا آخر میں نبی پاک نے خطبہ شروع کیا ابھی اپنے رحمت اللہ العالمین انہوں نے کئی ذکر کیا تھا حضرت ابراہیم کو جوش آ گیا اور انہوں نے نبیوں کی جماعت میں کہا کہ ہم سب نبی ہیں مگر یہ فضیلت ہے جو شان ان کی ہے وہ ہم میں کسی اور کی نہیں اسی کی ترجمانی کی ہے نا عالی حضرت نے سب سے اولا اولا ہمارا نبی اور آج کوئی کہے کہ نہیں ان سے خطا ہوتی تھی بھول جاتے تھے یہ کرتے تھے تو اس نے گویا نبی پاک کی نبوت کو مانا نہیں جو نبی مان لے تو پھر یہ مان لے کہ ان میں جو کمال ہے وہ کسی اور میں نہیں ہمارے ہاں بہت سی باتیں ابھی بھی میں آپ کے سامنے بہت آسان کر کے لفظ بولتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے مشکل کر کے بھی بول سکتا ہوں سقیل الفاظ مشکل الفاظ بھاری الفاظ بولوں تو وہ روب تو پڑ جائے گا کہ بھی بڑے اونچے اونچے لفظ بول رہے ہیں پلے کچھ نہیں پڑے گا اصل مقصد ہے سمجھانا بات پہنچانا یہ صبح و شام دن رات جو نبی کی برائیاں کرتے ہیں بکرتوں و اسیلا علم میکات جن کو آتا ہے دن کے پہلے وقت کا نام فجر فجر پیشانی کو کہتے ہیں صبح ہوتی ہے اس کے بعد سباہ اس کے بعد غدات اس کے بعد بکرا اس کے بعد دوہا اس کے بعد دہوا پھر اس کے بعد حجیرہ پھر اس کے بعد زہر پھر اس کے بعد رواہ پھر اس کے بعد مسہ اس کے بعد اسر اس کے بعد اسیل اس کے بعد عشاء عشاء اولہ اور عشاء آخرہ یا اخرہ یہ شفق جب ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ میں نے آپ کو صرف جلکیاں دکھائیں ہیں آپ نے جتنے نام مجھ سے سنے ہیں ان میں سے چند ناموں کے جو آپ کو فجر زہر اثر مغرب شاہ اس کے علاوہ نام آتے ہیں پوچھ رہا ہوں اب نہیں آ رہے لیکن ہیں یا نہیں اونچی اگر تمہیں نبی کے علم کا اندازہ نہیں ہو رہا تو اپنی کمی مانو نبی کو علم ہے یا نہیں اپنی کمی مانو کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہماری سمجھدانی چھوٹی ہے نبی کے علم کا انکار نہ کرو ہمیں کمی ہے نبی کی شان میں کوئی کمی میں نے سمجھنے کے لیے بات کی لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں حیران ہوتا ہوں اچھا جس کو مان لے نہ ان کو اپنے استاد کی تعریف کرنے ہیں اوہوہو جی ان کے علم کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے اپنے استاد کی کہنے کی بات آئی تو اس کے علم کا کنارہ نہیں ہے اور نبی کے علم کی بات آئی تو تمہیں لفظ نہیں مل رہے ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ کہ تم نے ان کو نبی مانا نبی مان لیتے تو تم بھی کہتے سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی ان جیسا کوئی اور نہیں اللہ فرما رہا ہے میرے عبیبہ فرما دیجئے یہ کلام رب کا ہے اس نے اتارا ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چھپی بات کو جانتا ہے اور وہ بخشنے والا میربان کیا مطلب اس کو مان لو تو تم بخشے جاؤگے میربانی ہو جائے گی نہیں مانو گے تو پھر تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں وزورہ یہ ذرا جھوٹ ہمارے ہاں اردو میں جھوٹ کہتے ہیں کزب عربی میں کہتے ہیں کود پہاڑی دوسری پنجابی زبانوں میں کود مارنا جھوٹ بولنا لائے انگلیش والے کہتے ہیں یہ زورہ کے معنی کیا ہیں جو قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اس کے حوالے سے یہ بات سن لیجے آپ اصلی جہت جو اس کی صحیح ڈائریکشن ہے اس سے ہٹ جائے سینے کا سینے کے وسط کا ہٹ جانا کہتے ہیں نا انسان جس کا سینہ درمیان سے ہٹا ہوا ہو اس کے لیے یہ لفظ تو جو لفظ صحیح نہیں ہے شخصیت کے لیے یا اس کی شان کے لیے اس کے بولا جائے گا اس پر تو کیا کہیں گے یہ اس کے لائق نہیں یہ ہٹا ہوا لفظ ہے تو قرآن نے بتا دیا کہ نبی کے لیے وہی کہنا ہے جو صحیح ہے جو ہٹا ہوا ہے وہ کہہ سکتے نہیں جنہوں نے کہا اب ان کے نام میں لوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی حضور کے چچا ابو طالب نے حضور کی نات کہی بارش ہوئی تو انہوں نے کیا کہا چچا نے نبی کا چیرہ ہے جس کے صدقے میں بارش ہوتی ہے حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں کتنے صحابہ نے کلام کہا شائر دربار رسالت حضرت حسان حضرت ابن ابی رواحت کلام موجود کتابوں میں حضور کے سامنے کہا بچیاں گیت گاتی تھی حضور کے پھر جو پڑتے گئے سنتے گئے کیا کیا چودہ سو سال میں عربی میں فارسی میں اردو میں کتنی زبانوں میں کلام ہے بیٹھ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کیا لفظ لائیں حضور کی شان کے لائق ایک وہ ہیں جو سوچ سوچ کے لفظ لا رہے ہیں اچھے سے اچھا لفظ مل جائے اور ایک وہ ہیں جو ڈونڈ رہے ہیں کہ نہیں کہیں کو کمزوری مل جائے تو یاد رکھو تم اگر کوئی غلط لفظ استعمال کرو گے خود غلط ہو جاؤ گے اچھا لفظ کہو گے تو پھر تمہاری بھی اچھا ہی شروع ہو جائے گی بابا سادھی حضرت شیخ مسلح الدین سادھی شیرازی سوروردی سلسلے میں بیعت تھے بہت بڑے بزرگ بھی تھے عالم بھی تھے گلستان بوستان آج تک ان کی یادگار ہیں پڑھتے نہیں ہیں ہم ایک زمانے میں بچوں کو پڑھائی جاتی تھی بڑے کام آتی تھی بڑے ہو کے بھی پڑھتے تھے پرانے پڑھے ہوئوں کو آج تک کے اس کے جملے یاد ہیں کہتے تھے جو یہ کتاب میں پڑھ لے کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا ہم نے تو بولنا نہیں سیکھا مردو یا عورت اکثر گھروں کا یہی آل ہے گفتگو کے آداب نہیں سکھائے کیسے کرنا ہے کیسے کہنا ہے بڑے ہیں یا چھوٹے جب بڑوں کو چھوٹوں کو ٹوکنے کی تو بہت بیماری ہے اپنی طرف توجہ ہی نہیں کرتے کہ خود کیا کر رہے ہیں وہ جو تم بولو گے اولاد نے وہی سیکھنا ہے نا ان کے سامنے گالیاں دو گے ان کے سامنے برا بلا بکو گے وہ ماں جو کوسنے دیتی ہیں غلط لفظ بولتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جس طرح ان کے لہجے ہوتے ہیں تو بچے وہ سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے ہیں اس دن اب باپ ہے خود سگرٹ پی رہا اور بچے کو کہے نہیں پیو تو ہوگا سر وہ تربیت نہیں شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کتابیں لگ گئے آج تک یاد کیا جاتا ہے مگر جب نات شریف لکھنے کی باری آئی تو روزہ رکھا غسل کیا خوشبو لگائی اور اتمام سے بیٹھ کے لکھا بلغل لا بکمالی کشفت دجاب بجمالی حسنت جمیع خسالی سلو علیہ وآل کتنے سال ہو گئے سات سو سال سے زیادہ ہو گیا وظیفہ بن گیا ہے دنیا پڑھ رہی ہے بلغل اللہ علیہ صلو میں نے آپ کو سنایا تھا نا اللہ 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 بات سنائی تھی شیخ سادی نے نیت کی کہ میں حضور کی یہ اس کو روبائی کہتے ہیں روبائی روبو سے بنا ہے چار چار لائنے ہوتی ہیں چار مصرے ہوتے ہیں اس لیے کوارٹریٹ روبائی کہتے ہیں اس کو لکھ رہے ہیں صبح سے روزہ رکھا ہوا ہے خوشبو بھی لگائی بھی ہے تمام بھی کیا ہے سوچ سوچ کے لکھا بلغل علا بکمالی اپنے کمال کے ساتھ بلندیوں کو پہنچے کتنی بلندی اللہ کا عرش نیچے ان کے قدم دوسرا مثلا لکھا کشفت دو جا بھی جمالی اللہ نے حسن ایسا دیا تھا اندھیرے دور ہو گئے ان کے جمال سے اندھیرے دور پہلے شان بیان کر دی پھر حسن بیان کر دیا اب کردار اور اخلاق حسنت جمیع و خسالی ہی ان کی کوئی ایک بات کیا کریں ہر عادہ پیاری ہے ہر عادت اچھی ہے تین مصرے لکھ لیئے چوتھا مصرہ روبائی کی جان ہوتا ہے روبائی کی جان سوچ رہے ہیں نہیں بنا افتاری کا ٹائم ہو گیا افتار کر لیا روزہ پھر سوچ رہے ہیں عشاء کا ٹائم ہو گیا نہیں بنا مصرہ عشاء کے بعد پھر بیٹھ گئے سوچتے سوچتے اونگا گئی اونگا ہی اس میں سرکار تشریف لے آئے فرمایا سادی چوتھا مصرہ لکھو سلو علیہ وآلہ بلغ العلاب کمالی کشف الدجاب جمالی حسن جمیع قصالی سلو علیہ وآلہ نات حضور کی کہی شان حضرت سادی کو ملی یا نہیں ملی پوچھ رہا ہوں دنیا پڑھ رہی ہے بابا سادی کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور تم نے سوچا کمزوری مل جائے غلط لفظ لکھے سارے تھو تھو کر رہے ہیں اور جنہوں نے حضور سے محبت کی ہے ان کے چرچے ہو رہے ہیں لوگ ان سے بھی محبت کر رہے ہیں کتنی بار پڑی ہوگی یہ ربائی کبھی پڑھتے پڑھتے تھکے ہو بار بار پڑھتے ہیں شوق سے پڑھتے ہیں تو نبی پر افترہ باندھنا نبی کے علم کے بارے میں شبہ کرنا یہ کافروں کا کام تھا آج مسلمان کہلانے والے کریں تو بتائیے مومن ہیں تو ان کی شان کو جاننا ہی تو علم ہے علم کے معنی جاننا کہیے گا کیا ہے ایک بار پھر علم کے معنی جاننا میں اپنے آپ کو عالم کہوں تو کیا ہوگیا معنی جاننے والا کیا ہوگا معنی میں جاننے والا کہلانا چاہوں اور یہ کہوں کہ نبی کچھ نہیں جانتے تھے تو یہ کیا جاننا یہ جاننا بھی کچھ جاننا ہے ہاں جاننا یہ ہوگا کہ ان کو جاننا جاننا ہی جاننا ہے اگر لفظوں کو سمجھتے ہوں تو نبی کو ہی نہ سمجھے تو پھر عالم کہاں کہ ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کمال میں سب سے عالی ہے تو جاننا کمال ہے یا نہیں ذرا مجھے تھوڑا سا ساتھ دیں آواز آپ ڈھیلی کر لیتے ہیں تو لگتا ہے آپ کو شاید پسند نہیں آرہا موضوع بدل دوں کیا جاننا کمال ہے یا نہیں اور میرے نبی میں ہر کمال اپنے کمال پر ہے اگر کوئی یہ کہے کہ نبی یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے تو پھر کمال تو نہ ہوا کمال ہاں کب کمال ہوگا کہ میں یہ کہوں کہ دنیا بھر کا علم ختم ہو سکتا ہے نبی کی شان بیان نہیں ہو سکتی وہ کتنا جانتے ہیں وہ کس کے شاگرد ہیں رب کے اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا سبحان اللہ کہنے والوں ذرا دیان دو الرحمن اللہ سکھائی جانے والی کتاب قرآن اس قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کوئی خوشک کوئی تر کوئی چھوٹی کوئی بڑی چیز ایسی نہیں جس کا بیان اس میں نہیں خوشک درائی تر ویٹ چھوٹی سمال بڑی بگ کوئی چیز ولا اصغر ازالک ولا اکبر چھوٹی بڑی خوشک تر ہر شاہ کا بیان صرف بیان نہیں تبیان اللہ کل شیح ایک ہوتا ہے بیان ایک ہوتا ہے تبیان تبیان کہتے ہیں روشن بیان کو سب کچھ قرآن میں ہے اور اللہ سکھا رہا ہے کون سکھا رہا ہے کمی کب رہے استاد میں کمی ہو یا وہ سخت ہو در کے مارے نہیں پڑھا وہ سخت ہو یہاں رحمان فرمایا بڑا مہربان پڑھائی جانے والی کتاب کون سی قرآن جس میں ہر شاہ کا روشن یا تو کوئے اللہ نے پورا پڑھایا نہیں یا یہ کہو کہ قرآن میں سب کچھ نہیں یہ دونوں کہہ سکتے تو پڑھانے والا اللہ پڑھائی جانے والی کتاب قرآن پڑھ رہے حبیب الرحمان کمی کدھر سے ہوگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مخلوق میں کوئی جانتا اب یہاں ایک بات سمجھا دوں سمجھداروں کو معلوم ہے جن کو نہیں معلوم وہ سن لیں ہم جب کبھی بھی نبی کے علم کی بات کرتے ہیں مخلوق کے حوالے سے اللہ کے مقابلے میں نہیں اللہ کے حوالے سے نہیں اللہ کا علم کتنا ہے اس کا مثال دینی ایسی کہ ایک سمندر ہے اس میں سارے سمندر آئے ہوئے ہیں اور ایک طرف چھوٹا سا پرندہ اس کی چونچ میں جتنا آ جائے وہ ایک قطرہ اس کے بھی ٹکڑے کر دو آگے ہم اتنا بھی اللہ کے مقابلے میں کسی کے لیے نہیں کہتے جب بھی نبی کے علم کی بات کرتے ہیں کہ وہ سب کو جانتے ہیں کیا مطلب مخلوق میں ان جیسا کوئی جاننے والا اللہ کے علم کے مقابلے میں یا اللہ کے ساتھ انس کا ملا کے نہیں کرتے مخلوق میں نبی جیسا اونچی کہیے اونچی کہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب آیا تھا میں نے آپ کو سنایا تھا انہوں نے کہا میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اللہ نے فرمایا ہمارا ایک بندہ ہے خضر علیہ السلام کے بارے وہ ان سے ملنے گئے ان کو جو علم تھا وہ تقوینی یہ تشریح وہ ساری بحث میں آپ کو سنا چکا اللہ نے جاننے والے سے زیادہ جاننے والا بنایا میں آج آپ کے نزدیک ہو سکتا تھوڑا سا جاننے والا ہوں نبیوں تک جتنا نبی جانتے ہیں سارے نبی ایک جیسے نہیں اللہ نے ان کو بھی درجے دیئے فرما ہم نے سب کو علم اتا کیا تو جب ان سب کی باری تھی فرما علم اتا کیا حبیب کی باری آئی اللہ نے فرما سب کچھ دے دی تو جس کو اللہ نے سب کچھ دیا اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے تو مخلوق میں ان جیسا کوئی عالم اونچی کہیے گا یہ رب تعالیٰ کا اتارا ہوا قرآن اس میں ہر شے کا روشن بیان اور نبی کو اللہ نے سکھایا تو جتنا حضور جانتے ہیں کوئی اور جانتا نہیں جبریل نہیں جانتا جبریل نہیں جانتا جبریل آیت لے کر آئے حضور آگے سے فرماتے ہیں میں سمجھ گیا میرے رب نے کیا فرمایا جبریل کہہ رہا ہے حضور مجھے کچھ پتا نہیں رب نے کیا کہا ہے تو نبی کے علم کے بارے میں آج جو شبہ کرے اور خود کو اللہ معاق ثابت کرنا چاہے کہ نہیں جی میں بڑا عالم ہوں اور میرے علم کے مطابق نبی یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے تو جو نبی کے علم کا انکار کرے یا نبی کے علم میں نقص نکالے سمجھ لینا ایمان والا ہمیں اور بات آئے کہ نبی جیسا کوئی نہیں پھر سمجھ لینا کہ وہ ایمان والا ہے آرہی یہ بات سمجھ میں تو وہ انکار کرتے تھے کافر ہو کے یہ کرتے کلمہ پڑھ کے اب بولو کس کی زبان بول رہے ہیں یہ ہم پوری دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں تم لوگ اپنے آپ کو سپر پاور کہل آلو جو چاہے کہل آلو میرے نبی کی تم نالین کے ایک ذرے کو بھی پہنچ سکتے نہیں ان کی شان بہت بلند ہے بہت عالی ہے اور جنہوں نے محبت سے عقیدت سے ان کی تعریف کی کیونکہ اللہ نے ان کو بنایا ہے تعریف کے لیے تو تعریف کرنے والے نے تعریف کر کے نبی کی تعریف نہیں کی اپنی تعریف کرا لی ہے کوئی یہ کہے کہ یہ شاعر کلام لکھنے والے نبی کی شان بڑھاتے ہیں یا علماء بیان کر کے نہیں یہ بیان کر کے خود شان والے ہو جاتے ہیں اور جس کو شان چاہیے ہو قرآن نے فیصلہ کر دیا وَرَفَانَا لَقَ ذِكْرَك اور ہم نے آپ کے لیے آپ کیا مطلب اب جو چاہتا ہے کہ اس کا اچھا ذکر ہو وہ آپ کا ذکر کرے جو آپ کا ذکر کرے گا اس کا ذکر ہونے لگ جائے گا اور ایسا ہوا آج تک انہی کے نام زندہ ہیں انہی سے لوگ پیار کرتے ہیں جو نبی کا محبت سے ذکر کرتے ہیں تو آپ نے ہم جیسا کوئی صحیح بول نہیں حضرت بلال آزام دیتے تھے تو وہ ہستے تھے اور تمہارے پاس کوئی صاف زبان والا نہیں ہے چونکہ عرب تھے نا بڑا صاف صاف بول تو حضرت بلال کے ہونٹ تھے موٹے موٹے تو ان سے جو لفظ نکلتے تھے وہ زیادہ بہت زیادہ ان کی طرح نہیں نکلتے تھے وہ اعتراض کرتے تھے انہوں نے اعتراض کیا کافروں نے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے کہا حضور بدل دیجئے موزن بدل دیجئے فرمایا تمہاری نظر اس کے لفظوں پر ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں یہی پسند ہے مقبولیت کی بات تھی لیکن میں بتا رہا ہوں بڑا ناز کرتے تھے عرب والے تو ان سے کہا گیا تم لفظوں پر یہ بیان ہو ہے اس میں جو کچھ غیب کی باتیں غیب کی خبریں جو اس میں بیان ہوئی ہیں تو غیب کا جاننے والا غیب کا علم رکھنے والا اللہ تعالیٰ اس میں غیب کی باتیں رب کا کلام ہے اس کو اساتیر الاولین کہنا پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں یہ احمق کہے گا کہہ بنائیوی باتیں ہیں تو آج بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں قرآن کے بارے میں رب کے بارے میں نام مناسب بات کرے تو وہ اپنی توہین کرائے گا خود اپنی تظلیل کروائے گا یہی ثابت کرے گا کہ وہ خود کچھ جانتا نہیں آگے کیا فرمایا ہے انہو کان غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا اونچی کہیں پھر کہیے کیوں توبہ کر لو ابھی بھی وقت ہے آ جاؤ نبی کا کلمہ پڑھ لو اللہ تعالی تمہاری خطائیں معاف کر دے گا توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے اللہ بندوں بندوں کی دستگیری فرماتا ہے مدد فرماتا ہے دروازہ کھلا آ جاؤ توبہ کر لو عقل دی ہے پہچانو آپ کوئی غلطی ہو جائے کسی سے آپ سمجھاتے ہو کبھی کسی کو کوئی بات صحیح دوتا ہے کہ یہ سمجھ لے بات کو نقصان میں نہ رہے صحیح بات تک پہنچ جائے تاکہ اچھا سینہ بھی کھل جائے گا دماغ بھی کھل جائے گا تو آپ کیوں سمجھاتے ہو آپ اس کا فائدہ کر رہے ہو خیر خواہ ہو تو اللہ تعالی نے فرما دیا میں رحمان اگر میرے نبی پر ایمان لے آوگے ان کی شان مان لوگے تو میں بخش دوں گا انکار نہ کرو ان کی شان کو مان لو ان کی شان کو اونچ ہی گئی ہے دیکھو بھی کان پس گیا ان کی شان کو مان لو ان پر ایمان لے آو اللہ تعالی تمہاری بخش فرما دے گا کیا مطلب ہم سمجھاتے ہیں آو آج بھی ان کا دامن تھام لو ان کی جان کے جو دشمن تھے جو ان کو معاذ اللہ معاذ اللہ گالیاں دیتے تھے جب کلمہ پڑا مسلمان ہوئے غلام بنے تو پھر آنے والوں کے امام بنے یا نہیں بنے تو جس کو عزت چاہیے رحمت چاہیے بخش چاہیے ان کا غلام بن جائے جب ان کا غلام بن جاتا ہے بیڑا گرد و عالم کا تجھے مقصود آرام ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ ان کا دامن تھام لو بیڑا بیڑا میرے دوستو اور بزرگو قرآن کے بارے میں ایک مسئلہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ غیر مخلوق ہے کیا ہے اونچی کہیں غیر مخلوق کا کیا مطلب کہ یہ ہم مخلوق ہیں اللہ کے بنائے ہوئے یہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں یہ اس کا کلام ہے اللہ کا اور کلام متقلم کی صفت ہوتا ہے متقلم بولنے والا کلام جو کچھ بولا جاتا ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی صفت ہے تو اللہ کی صفت ہے تو اللہ کی صفت مخلوق نہیں تو یہ بھی بات سمجھ آگئی کہ یہ بنایا ہوا نہیں یہ غیر مخلوق ہے کیا ہے ہونچی غیر مخلوق اس مسئلے پر آپ کو واقعات سنائے ہوئے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل مامون رشید جو عباسی دور کا بادشاہ تھا اس کو سرکاری درباری جو ملنہ اس نے گہرے ہوئے تھے انہوں نے کہہ دیا قرآن مخلوق ہے امام صاحب نے کہا قرآن غیر مخلوق ہے کوڑے کھالی یہ سزا سیلی فرمایا فتوہ نہیں بدلوں گا قرآن غیر مخلوق ہے تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں بنایا ہوا ہے تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ مخلوق نہیں اس حوالے سے مزید باتیں انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين